پلاسی کی لڑائی میں جتنے لوگ میدان میں لڑ رہے تھے اس سے زیادہ لوگ میدان کے باہر کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے لڑائی کا پرینام سننے کی پرتیقشا کر رہے تھے دیش کے بھاگی کا نڑے ہونے جا رہا تھا مگر اس نڑے میں سارا دیش شامل نہیں تھا ودیش منتری کے ناتے میں افغانستان گیا تھا آپ کو سن کر تاجب ہو گیا افغانستان کے اپنے میز بانوں سے میں نے کہا میں گزنی جانا چاہتا ہوں گزنی پہلے میری بات ان کی سمجھے پہ نہیں آئی کہنے لگے گزنی تو کوئی ٹورسٹ سپارٹ نہیں ہے گزنی میں کوئی فائیو سٹار ہوتل نہیں ہے گزنی میں آپ جا کر کیا کریں گے گزنی میں آپ جا کر کیا دیکھیں گے میں انہیں پوری بات نہیں بتا سکتا تھا میرے ہردے میں کہیں گزنی کاٹے کی طرح سے چوبھ رہا ہے جب سے میں نے گزنی سے آئے ایک لٹیرے کی کتھا پڑھی ہے اور کشورہ وستہ میں پڑھی ہے میں دیکھنا چاہتا تھا وہ گزنی کیسا ہے آپ کو سن کر تاجب ہوگا محمود گزنی کا افغانستان کے اتحاس میں کوئی ستھان نہیں ہے گزنی چھوٹی سی جگہ ہے چھوٹا سا گاؤں ہیں کل پنا کر یہ سیکڑوں سال پہلے بات دھوڑ اٹھتی تھی جھوپڑیا تھی مگر ایک لٹیرہ لٹیروں کو اکھٹا کرتا ہوا سونے کی چڑیا کو لوٹنے کے لیے چلا آیا آپس کی پھوٹ سے جو راجہ ہے وہ لڑے گا جو کشتری ہے وہ لڑے گا ہم نے سماج کے بہت بڑے ورکوں لڑنے کے ادھکار سے بنچت کر دیا ہم نے انہیں ہتھیار نہیں اٹھانے لیے مارشل نون مارشل کے آدھار پر ہم نے سماج کو باٹ دیا وہ لٹیرہ سومنات کے مندر تک چلا گیا پوجاری دیکھتے رہے مندر کی پوجا پھکتوں کو کرنا پڑتی ہے مندر تو ایک پریڑنا کا کیندر ہے میں دیشپانڈے جی کی طرح سے ناستک نہیں ہوں مگر ان کی ناستکتہ میں بھی جو آستکتہ ہے میں اس کا آدھر کرتا ہوں اس کا سممان کرتا ہوں وہ جس آپ میں وشواس سے ناستک ہونے کی بات کہتے ہیں تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں وہ سچ مچ میں ناستک نہیں ہے جس کی آستکتہ ہے جس کا وشواس ہے وہ ناستک کیسے ہو سکتا ہے وشواس کس میں ہے یہ بڑی بات نہیں ہے وشواس ہے یا نہیں ہم نے سماج کے بہت سے بڑے برکوں وشواس ہین بنا دیا لوگوں نے ہتیار نہیں اٹھا وید پڑھنے کے دروازے بند کر دیں اس لئے ہمارے ہیں اس لئے ہم پادا کرانت ہوئے ہیں افغانستان میں میں نے ایک بات اور دیکھی مجھے جس ہوتل میں ٹھہرائے گیا اس کا نام تھا کنشک افغانستان ایک مسلم دیش ہے مجھے بڑا تحجب ہوا میں نے کہا کنشک یہاں کہاں سے آئے تو میرے ساتھ افغانستان کے ودیش منتری تھے میں نے کہا کنشک آپ کا کون لگتا ہے کنشک سے آپ کا کیا سمبند ہے کہنے لگے کنشک ہمارا پور وزہ ہے کنشک ہمارا پرخہ ہے یہ وقت ورابر فور فاردر میں نے کہا تب تو ہمارے آپ کی پرخے ایک ہیں افغانستان کے لوگوں نے اپاسنا پدھتی بدلی ہے ساوسکرٹی نہیں بدلی آج کے بھارت کے پریویش میں یہ سننے کے بعد تھوڑا بیچتر لگتا ہے ہمارے یہاں تو دھرمان ترن کے ساتھ راشتران ترن ہوتا ہے ایسا درشت دکھائی دیتا ہے پڑوسی دیشوں میں ایسا نہیں ہوا ہے اب رام جنب بھومی کا معاملہ چلنا ہے ایک ویدیشی آئے کہنے لگے یہ رام جنب بھومی کا کیا جھگڑا ہے ہم نے کہا اس پر بیواد ہو رہا ہے کہ رام شری رام کہاں پیدا ہوئے تھے اور جہاں پیدا ہوئے تھے وہ اس تھان ان کے مندر کے لیے پھرکت کیا جائے یا نہ کیا جائے وہ انڈونیشیا سے آئی تھے وہ مسلمان ہیں کہنے لگے ہم تو سمجھتے تھے کہ رام کے لیے سارے بھارت میں آدھر ہوگا سممان ہوگا ہم نے کہا یہ آپ نے کیسے سمجھا کہنے لگے آپ تو انڈونیشیا آ چکے ہیں انڈونیشیا میں بہت سے لوگوں نے اسلام سویکار کر لیا مگر شری رام کو وسمرت نہیں کیا شری رام کو بھولایا نہیں انڈونیشیا کے بالی دویپ میں ایک مہینے رامائن کی لیلہ ہوتی ہے میں اس سماروں میں جا چکا ہوں اس سمائے بھی ودیش منتری میرے پاس بیٹھے تھے میں نے کہا یہ رامائن یہ کیا ہو رہا ہے میں نے کہا ایکسیلنسی یہ مچ پر کیا ہو رہا ہے کہنے لگے ایکسیلنسی آپ کو پتا ہونا چاہیے ہم نے کہا مجھے تو پتا ہے مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہنے لگے یہ رامائن ہے یہ رام ہیں یہ لکشمن ہیں یہ سیتا ہیں ہم نے کہا انسیلنسی آپ کا کیا سمبند ہے آپ تو مسلمان ہیں کہنے لگے ہمارا سمبند بہت پرانا ہے ہمارا تب کا سمبند ہے جب ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے تھائیلینڈ کی راج دھانی ایو دھا کہی جاتا تھائیلینڈ کی راجہ کو آج بھی رام کہا جاتا ساورکر جی نے ہندو راست کی بات کرنا ہے ہمت کے ساتھ بنیادی طور پر بھارت ہندو راست ہے